بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کا دن آج پھر ظاہر ہے کہ ایک عدالتی کاروائی ہے اور بڑا اہم کیس ہے مخصوص نشستوں والا کیس ہے اور یہ کیس پاکستان کی سیاست کے اوپر گہرے اثرات مرتب کرے گا اس کا جو بھی فیصلہ ہوا پی ٹی آئی کو سیٹے ملیں پی ٹی آئی کو سیٹے نہ ملیں دونوں صورتوں میں یہ پاکستان کی سیاست کے اوپر گہرے اثرات مرتب کرے گا فیصلہ تو وہ ابھی تھوڑی دیر میں اس کیس کی سماعت ہوگی لیکن کل بھی عدالتی معاملہ تھا اور پورا ہفتہ عدالت جو ہے وہ پاکستان کے منظر نامے کے اوپر چھائی رہے گی کل آپ نے دیکھا کہ اسلامباد ہائی کوٹ کے فل کوٹ نے توہین عدالت کی کاروائی کرتے ہوئے تین صحافیوں اور ٹیلی کام آثارٹی پی ٹی اے جس کو کہتے ہیں پاکستان ٹیلی کام آثارٹی پیمرہ اور دیگر جو ہیں وہ اداروں کو نوٹس جاری کیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو تارک محمود جسٹس تارک محمود جہانگیری جو تھے ان کے متعلق یہ والا سو موٹو نوٹس تھا توہین عدالت کی کاروائی تھی فل کوٹ کی وہ بڑے دبنگ انداز میں کل انہوں نے فیصلے جاری کیے الیکشن ٹربنل میں وہ بیٹھے ہوئے تھے اور خورم نواز اور آہ تارک فضل چوہی صاحب کو پیرا خیلہ بیس بیس ہزار پی جرمانہ انہوں نے آئیت کیا ہے کہ انہوں نے بروقت اپ اپنے جواب جو ہیں وہ داخل نہیں کروائے تو عدالتیں جو کریں گی سو کریں گی لیکن کل رات کو چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی ایک آہ تاریخ ساز فیصلہ جو ہے وہ جو دیا تھا اس کا تفصیلی اپنی رائے جاری کر دی ہے بھٹو ریفرنس میں تو وہ بڑی مزے کی ہے وہ میں پوری آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کروں گا کہ کس طرح انہوں نے پاکستان کے جو ریاستی نظام ہے اس کا احاطہ کیا ہے کہ جب کوئی فرد واحد پاکستان کے اقتدار کے اوپر قبضہ کرتا ہے اور پھر عدالتوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے پھر عدالتیں کس طرح کام کرتی ہیں ہم فقیر لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ تجربہ پاکستان میں کوئی پہلا اور آخری تجربہ نہیں تھا اس کے بعد بھی دو تجربے ہو گئے تھے تو اب بھی وہ لوگ جو پاکستان کے اندر اپنی ذات یا کسی کی ذات کی سیاست کر رہے ہیں وہ پاکستان کو بیسکلی خطرناک جو مراحل ہیں اس کی طرف دھکیل رہے ہیں جن سے پاکستان ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار دفعہ ان سے ہو کے گزرا ہے اور اس کا امپیکٹ قوم کے اوپر پڑتا ہے اور قوم پھر اس سے دہائیوں نہیں نکل پاتی ہم نہیں نکل پائے زیاؤل اک صاحب کی جو کارستانیہ تھی اس کی وجہ سے جو پاکستان کے اندر بنیاد پرستی کی جو بنیاد رکھی گئی تھی وہ آج تک قائم ہے پھر جو دوسرا ان کے بعد جو مارشلہ لگا پاکستان میں پریز مشرف صاحب کا اس کے اپنی امپلیکیشنز تھی اس کے ابھی تک ہم اس کو بھی بھوگت رہے ہیں تو یہ بڑا ایک اہم کیس ہے جس کا فیصلہ جاری کیا گیا ہے ایک جو بہرین میں پاکستان کا ایک سرکاری افسر جو ہے اس کے خلاف شکایت آئی ہے خیانت کی پی آئی اے کا افسر ہے وہ خیانت کیا ہے اور پاکستان کا جواب بڑا مزدار ہے اس کے اوپر یعنی وہ جس کو چوری سمجھ رہے ہیں پاکستان کہتا چوری نہیں یہ غلط فہمی ہے یہ بڑا مزے کا کیس ہے اور پھر جو ہے پاکستان کے اندر حالیہ دہشت گردی میں جو اضافہ ہوا ہے اس اضافے کے خلاف پاکستان کی ریاست نے حکومت نے مشترکہ طور کے اوپر یعنی کہ حکومت نے فیصلہ کیا ریاست اس کو ہون کر رہی ہے پور کمانڈر کانفرنس میں اس فیصلے کی توسیق کی گئی اور عظم استحکام آپریشن جو ہے وہ اس کی کہلیں کہ اب منظوری کہلیں کہ وہ دے دی گئی تو وہ دہشت گردوں کے خلاف ہے کون سے دہشت گرد ہیں وہ دہشت گرد ہیں جن کو جنرل باجوہ صاحب جنرل فیض صاحب اور عمران خان صاحب لے کے آئے اب یہ کیوں لے کے آئے عمران خان صاحب کی پولٹکس تھی اور دو فوجی افسران جو تھے وہ عمران خان صاحب کے جھانسے میں آئے یا کیوں انہوں نے یہ والے فیصلے کیے بغیر سوچے سمجھے قوم کو اعتماد میں لیے بغیر کہ شاید ان کو یہ اپنا فیوچر عزیز تھا اپنا کیریئر عزیز تھا کہ اس وزیراعظم نے کانٹینیو کرنا ہے اس کی ہاں میں ہاں ملائیں تو بڑی دلچسپ صورتحال ہے اب اس اپریشن کے اوپر پاکستان کی ایک بڑی پولٹیکل پارٹی کچھ اور موقف رکھتی ہے یعنی کہ وہ پرو اپریشن ہے وہ کہتی ہے کہ یہ مسئلہ اس طرح حل نہیں ہوگا اس کا نام ہے پاکستان پیونس پارٹی کل جو ہیں بلاول بکٹو زرداری صاحب وہ کے پی گئے ہوئے تھے خیبر مختون خواہ وہاں کے گورنر فیصل کریم کنڈی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے تفصیلاں گفتگو کی وہ بڑی مزے کی گفتگو ہے بڑی جس کو کہتے ہیں پور مغز گفتگو ہے اور ایک ویجن کیا ہوتا ہے وہ اس میں آپ کو نظر آتا ہے دوسری جماعت اسلامی ہے جماعت اسلامی کے امیر جو ہیں انہوں نے جلسہ کیا ہے بجار میں تو سپورٹس کمپلیکس میں اس میں انہوں نے اپریشن نامنظور اور ہم امن چاہتے ہیں کہ انمان سے ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے اس اپریشن کی خلاف آواز اٹھا دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے وہ انہوں نے کیا کہا ہے یہ ہم گفتگو اس پر کریں گے اور یہی حبریں باقی تو پھر وہ حبر یہی چلے گی تھوڑی دیر بعد جب فل کورٹ بیٹھے گا تو پھر اسی کا ہی چرچہ ہوگا لیکن میں سب سے پہلے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں تفصیلاں جو بات کرنا چاہتا ہوں بلکہ بات کیا کرنی ہے میں آپ کو وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو اٹھالیس صفوات پر مشتمل تفصیلی رائے ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس چیف جسٹس کی یا چیف جسٹس پاکستان کی انہوں نے کہا ہے کہ جی کہ بٹو معصوم تھے جنہیں غیر آئینی عدالتوں نے غیر آئینی عدالتوں نے سزائے موت دی جبکہ سزا کے لیے شواہد بھی ناکافی تھے اٹھالیس صفات پر مشتمل انہوں نے رائے جاری کر دی ہے اپنی ریفرنس کے حوالے سے جسٹس سردار تارک مسور جو کہ ریٹائر ہو چکے ہیں جسٹس منصور علی شاہ جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس علی مزر اضافی نوٹ دیں گے اب ان اس اضافی نوٹ میں ان کی کیا رائے ہوگی وہ جب آئے گا منظر عام پر تو پتا چلے گا جب پبلک ہوگا لیکن اس تحریری رائے میں جو چیف جسٹس پاکستان کی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ شفاف ٹرائل کے بغیر معصوم شخص کو فانسی پر چڑھایا گیا یعنی کہ ظلفکار علی بھٹو کو ظلفکار علی بھٹو کے خلاف جب کیس چلایا گیا اس وقت عدالتوں کی آئینی حیثیت تھی ہی نہیں وہ جو عدالتیں تھیں ظاہر ہے کہ ملک میں مارشلہ لگا ہوا تھا اور پی سیو کے تحت ججز نے حلف اٹھایا ہوا تھا تو اس لیے ان کی آئینی حیثیت تو تھی کوئی نہیں وہ ایک عامر کی عدالتیں تھیں جب کیس چلایا گیا اس وقت ملک میں مارشلہ تھا اور بنیادی حقوق موتل تھے جبکہ اس وقت کی عدالتیں بھی مارشلہ کی قیدی تھی عامر کی وفاداری کا حلف اٹھانے والے جج کی عدالتیں پھر عوام کی عدالتیں نہیں رہتی ظلفکار علی بھٹو کی پھانسی کے فیصلے کا براہ راست فائدہ جنرل زیاءالحق کو ہوا اگر ظلفکار علی بھٹو کو رہا کر دیا جاتا تو وہ زیاءالحق کے خلاف سنگین غداری کا مقدمہ چلا سکتے تھے تو سر چیف صاحب ان کو کون رہا کرتا سوال تو یہ ہے ایک عامر کے سامنے یہاں پر کھڑے ہونے کا رواج ذرا کم ہے تو فیصلہ یہ ہے یا رائے یہ ہے کہ گیرہ سال تک ظلفکار علی بھٹو ریفرنس سماعت کے لیے مقرر ہی نہ ہو سکا تو ظاہر ہے کہ کوئی مرلک میں مارشلہ تو نہیں تھا اپنے اپنے مسائل تھے اور میرا خیال ہے کہ یہ انا کی جنگ تھی کہ ایک ادارہ اپنی غلطی کیوں تسلیم کرے تو اسی کو انہوں نے آگے تھوڑا سا الیبوریٹ کیا ہے تو وہ تمام ججز جنہوں نے ریفرنس پر ابتدائی سماعتیں کی وہ ریٹائیڈ ہو گئے جبکہ کیس میں سزائے موت کے لیے شواہد نہ کافی تھے اور بھٹو کے خلاف تین سو دو لگانے کے ڈائریکٹ شواہد تھے ہی نہیں یعنی انہوں نے کوئی ہفیج آگے کہتا تو تھوڑی کی تا سی رائے میں سپریم کورٹ نے واضح کیا کہ بھٹو پھانسی صدارتی ریفرنس اپیل تھی اور نہ ہی نظر ثانی کی درخواست صدارتی ریفرنس بیسیکلی اس کا اس کی جو قانونی حصیت ہے یہ محض یہ ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ سپریم کورٹ کا جو رائے دینے کا اپینین دینے کا اس کا جو پورٹ فولیو ہوتا ہے یہ اس کے اندر فعل کرتی ہے یہ اپیل بھی نہیں ہوتی اور یہ ریٹ پیٹیشن بھی نہیں ہوتی اس پر حکم جاری نہیں ہو سکتا اس پر رائے آ سکتی یہ تو رائے دے دی گئے آئین یا قانون ایسا میکنزم فرام نہیں کرتا جس کے تحت سزا کو کل عدم قرار دیا جا سکے کس میں جو ریفرنس ہے اس میں تو یا تو ہوتی نا اپیل ہوتی تو اپیل تو وہ مکمل ہو چکی ہے یا وہ کیس کلوز ہو چکا ہے پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن سپریم کورٹ سے نظر ثانی خارج ہونے کے بعد بھٹو کی سزا کا فیصلہ حتمی ہو چکا تھا ٹیکنیکل بات کر رہے ہیں رائے میں لکھا گیا ہے کہ صدارتی ریفرنس میں کسی حتمی ہو جانے والے فیصلے کو ختم نہیں کر سکتے یعنی یہ سپریم کورٹ کی مجبوری ہے ایف آئی اے نے بھٹو کیس کی فائل ملنے سے پہلے ہی تحقیقات کا آغاز کر دیا تھا پولیس تفتیش مکمل کر چکی ہو تو ایف آئی اے کو فائل دوبارہ کھولنے کا اختیار نہیں بھٹو کیس کی تفتیش دوبارہ کرنے کا کوئی عدالتی حکم موجود نہیں تھا جبکہ ہائی کورٹ نے خود ٹرائل کر کے قانون کی کئی شکوں کو غیر مؤثر کر دیا تھا لاہور آئی کورٹ نے کیا تھا نا جی ان کا ٹرائل اور مولمی مشتاق صاحب بڑے بچین تھے ذلفکار علی بھٹو صاحب کو اسے انتقام لینے کے لیے کیونکہ بھٹو صاحب نے ان کو جج نہیں لگایا تھا عدالت نے لکھا کہ ذلفکار علی بھٹو کے بنیادی حقوقی خلاف ورزی انہوں نے کی جن کی ذمہ داری ان کا تحفظ کرنا تھا یعنی عدلیہ بھٹو کے اس میں شفاف ٹرائل کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے ذلفکار علی بھٹو کے خلاف کوئی براہ رات شواہد موجود نہیں تھے بڑی اہم بات ہے کہ سپریم کورٹ نے لکھا کہ بھٹو کے خلاف چلائے گے کیس میں غیر شفافیت غیر قانونی اور غیر آئینی خامیوں کی نشاندہی کر رہے ہیں یعنی کہ عدالت کر رہی ہے قتل کا الزام ایف ایس ایف نامی فورس کے ذریعے عائد کیا گیا تھا مقوعہ میں استعمال گولی کا خال ایف ایس ایف کے ہتھیاروں سے مطابقت نہیں رکھتا تھا یعنی کہ کتنا ظلم ہے بیسیکلی کہ جو آلہ قتل تھا آلہ قتل تھا وہ جو بیان کیا گیا ہے اور جو خالی خول ملا تھا گولی کا وہ میچ نہیں کرتے تھے یعنی بارہ بور کی گولی ہوئے میں مثال دے رہا ہوں اور جناب آپ نے پمپ ایکشن ڈالی اس پہ تو کارتوس پڑتا ہے تو اس طرح کی جو بنیادی کہلیں کہ خامیاں تھی اس میں بھٹو صاحب کے خلاف کوئی سیرے سے ثبوت ہی نہیں تھا فازل جج چیف جسٹس آ پاکستان یہ کہہ رہے ہیں آہ عدالتوں نے بھٹو کی پارلیمنٹ پارلیمنٹ میں تقاریر کو بھی فیصلوں میں جواز بنایا یعنی انہوں نے جو تقریریں کی تھی ان کو بھی انہوں نے جواز بنا لیا ان کو سزائے موت دینے کے لیے تو عدالت کی رائے یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں کی گئی تقریر کو کسی رکن کے خلاف عدالت میں استعمال نہیں کیا جا سکتا زلفکار علی بھٹو کو نوٹس دیے بغیر کیس منتقل کیا گیا پاکستان کی عدالتی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک قتل کا ٹرائل لہور ہائی کورٹ میں براہ راست چلایا گیا اس سے پہلے نہ اس سے پہلے نہ ہی اس کے بعد ایسی کوئی مثال ملتی ہے پورے ایشیا میں ایسی مثال نہیں ملتی جہاں براہ راست قتل کا ٹرائل ہائی کورٹ نے چلایا ہو ایشیا میں سر دیکھ لیں چین چین جپان سعودی عرب انڈیا پاکستان سیری لنکا ایشیا دنیا کا سب سے بڑا برے آزم ہیں اور دنیا کی تقریبا جو آپ سیونٹی پرسنٹ عبادی ہے بلکہ سیونٹی پرسنٹ سے بھی زیادہ وہ اسی خطے میں پائی جاتی ہے وہاں پر اس طرح کا کوئی نہ کیس چلا نہ اس کی مثال ملتی ہے کہ ہائی کورٹ کسی شخص کو خود ہی فیصلہ یا سزا دینے کا کی تھان لے اور پھر ثبوت نہ ہوتے بھی ثبوت گھڑے اور جالی ثبوتوں کی بنیاد کے اوپر اس کو سزائے موت سنا دے تو وہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی یہ بھٹو صاحب کا ایک جو اپلٹ فورم تھا وہ کھا لیا گیا یہ بیسیک فیصلہ ہے باقی جج صاحبان جو فیصلہ کریں گے وہ اپنی جگہ کے اوپر جب آئے گا سوائے گا لیکن تاریخ تو فیصلہ بہت پہلے دے چکی تھی تاریخ میں جو فیصلے عدالتوں کے کھڑے نہ رہیں وہ فیصلے نہیں ہوتے وہ کلنگ کا ٹیکہ ہوتے ہیں جو عدالتوں کے ماتھے کے اوپر ہوتے ہیں تو عدالتوں کو برحال سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے چاہیے تو ایک یعنی میں تھوڑی سی لائٹ خبر آپ کے ساتھ ڈسکس ایک اور کرنا چاہ رہا ہوں جو کل ہم مس کر گئے تھے وہ یہ ہے کہ قومی ائرلائن پی اے کے بحرین میں تینات کنٹری منیجر کو مسافروں کے سمان کے خیانت میں کے الزام میں گرفتار کر لیا کس نے بحرین کی حکومت میں اور انہوں نے پاکستان کو متنبع آگاہ کر دیا کہ جی آپ کا بندہ جو ملازم جو مسافر ہوتے ہیں پی آئی اے کے جو سمان اپنا مس کر دیتے ہیں بھول جاتے ہیں یا بعض وقت آپ نے سفر کیا ہوگر جہاز میں تو بعض وقت آپ کا سمان آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو وہ آپ کو کاؤنٹر پوری دنیا میں یہ پوری دنیا کی ائرلائنز میں یہ والے مسئلے مسائل ہوتے ہیں لیکن اکثر و بیشتر لوگوں کو یا تو سمان مل جاتا ہے یا پھر ان کا کلیم مل جاتا ہے لیکن پاکستان میں یہ معاملہ ہے کہ جو ہمارا کنٹری مینجر تھا وہ سمان اٹھا کے لوگوں کا جو مس پلیس ہو جاتا تھا وہ گھر لے جاتے تھے موجہ لگی یہاں سی تو پاکستان نے جب بحرین نے پاکستان کو اگاہ کیا تو پاکستان نے اس کا جواب بڑا دلچسپ دیا ہے پاکستان یا پی آئی اے کے ترجمان کا کہنا ہے کہ چونکہ بحرین میں ہمارا کوئی دفتر نہیں ہے ائرپورٹ کے اوپر تو جو سمان مس پلیس ہو جاتا ہے آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو وہ وہاں پر رکھنے کی تو کچھ جگہ نہیں تو وہ جو ہمارے مینجر صاحب ہے کنٹری مینجر وہ اپنے دفتر لے جاتے ہیں یا گھر لے جاتے ہیں جہاں وہ ان کو سہولت ہو تو لہٰذا وہ خیانت نہیں کر رہے وہ پوری مانداری کے ساتھ کام کر رہے ہیں یار یہ بحرین نے پاگل تینہ ہے بیسیکلی بحرین نے یہ کسی شکایت کے اوپر یہ والا کام کیا ہوگا بحرین کی انتظامی ہیں وہاں کے ائرپورٹ کہ ان کے بیسیکلی تو مہمان اس ائرپورٹ کے اوپر ہوتے ہیں اس سرزمین کے اوپر ہوتے ہیں جو سیاہ یا جو بھی لوگ وہاں پہ جاتے ہیں تو جب شکایات بڑی ہوں گی ان کوئری کی ہوگی ان کوئری میں پتا چلا ہوگا کہ صاحب سمان کر لے جاتے ہیں اور موجہ لگیاں ہیں لیکن پاکستان نے کہا نہیں غلط فہمی ہوگی یہ بندہ ساٹھا چھڑو تو یہ ایک ازارہ لائٹ سائٹ کی خبر تھی باقی جو پیوز پارٹی کی چیر میں نے جناب بلاول مکتو زرداری صاحب وہ کل کے پی کے میں گئے ہوئے تھے کے پی میں خیبر پکتونخواہ وہاں پر انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ جی آل پارٹیز کانفرنس میں ہم اپنا وقت بھیجیں گے بختلف سوالات ہوئے تھے ان سے چونکہ کے پی سب سے زیادہ اس وقت ڈسٹرپس ہوبا ہے پاکستان کا انہوں نے کہا کہ پندرہ سال سے تو یہاں پہ حکومت پاکستان تحریک انصاف کی ہے اور اس کے جو وزیر اعلیٰ اور پچھلے بھی اور اب کے بھی اور کابینہ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ وہ طالبان کو بتا دیتے ہیں یا پیسے دیتے ہیں فیصے دیتے ہیں جو بھی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پھر پاکستان تحریک انصاف کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور باقی جو ان کے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جی ہمیں جو کہا جاتا ہے کہ جی کہ آپ نے دورہ نہیں کیا افغانستان کا تو دورے کرنے سے تو مسائل حل نہیں ہوتے یہ تو پراپر ایک آہ سفارتکاری ہوتی ہے اور اس کے لیے ٹھیک ٹھیک ٹائم چاہیے ہوتا ہے پاکستان اور افغانستان کے معاملات افغانستان کی حکومت کی کپیسٹی بھی کم ہے فوج ان کے پاس کوئی نہیں ہے دہشتگردی وہاں سے پاکستان کی اندر ہوتی ہے تو یہ مسئلے ایک دن میں حل ہونے والے نہیں ہیں اور اگر یہ مسئلے حل ہو جائیں تو یہ پورے کا پورا خطہ ترقی کر جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ ہم اپی سی میں جائیں گے اس آپریشن کو ہم ضروری سمجھتے ہیں لیکن اس پر کھل کے بات کریں گے صرف سر نہیں لائیں گے اپنا موقف رکھیں گے حکومت کا موقف سنیں گے اپنے دلائل دیں گے اور جو بہتر ہوگا وہ پاکستان کے حق میں جو بہتر ہوگا وہ فیصلہ کریں گے ایک اور سوال کا جواب دی انہوں نے دیا کہ کپی میں تو اس وقت نفرت کی سیاست ہو رہی ہے جس کا ہم نے برحل محبت سے جواب دینا پتہ نہیں وہ کس طرح دیں گے لیکن وہیں پر آج یعنی کپی میں خیبر پختونخواہ میں جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں وہ گئے ہوئے تھے جناب انجینئر نعیم و رحمان صاحب اور پرسپیکٹیو جو ہے وہ کتنا فرق ہے نظریات میں کہ بلاول بھٹو ذرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کہ اس مسئلے کا حل اگر عظم استحکام کے ذریعے ملتا ہے تو ضرور لینا چاہیے اگر فردکاری سے کوئی مسئلے کا نکلتا ہے ضرور نکالنا چاہیے سٹیٹ اوے انہوں نے کسی چیز سے جو ہے کسی چیز کو ریجیکٹ نہیں کیا لیکن جو حافظ نیم و رحمان صاحب ہے انہوں نے بجوڑ میں جو جلسہ کیا اس کا انمان ہی تھا کہ اپریشن نامنز ہو اور ہم امن چاہتے ہیں امن کس طرح آئے گا پائن کس طرح آئے گا کتنے کا ڈائلاغ کرنے ہیں اور یہ سلسلہ تو دو ہزار سے جاری ہے پاکستان کے ساتھ تو وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان اور خصوصا پختون بیلٹ انجینئر نعیم و رحمان صاحب فرماتے ہیں مزید اپریشن کے متحمل نہیں ہو سکتے انہوں نے کہا کہ چین کا نام لے کر کوئی بھی ملٹری اپریشن نہیں ہونا چاہیے ہم امن چاہتے ہیں اور اس حوالے سے تمام سیاسی پارٹی اور عوام کو اعتماد میں لینا چاہیے کیونکہ ملٹری اپریشن اور فوج اور عوام کے درمیان نفرتیں پھیلاتے ہیں چلیں پتا نہیں کیسے یہ ان کا برحل ان کے پاس اپنے آرگومنٹس ہوں گے انہوں نے کہا کہ جی کہ فوجی اپریشن عوام اور فوج کے درمیان دوریاں پیدا کرتے ہیں اور اس سے فائدے کے بجائے ہمیشہ نقصان ہوتا ہے خارجہ پالیسی کو امریکی آقاؤں کو کہنے پر نہ چلایا جائے امریکہ تے افغانستان دے نال حافظ صاحب امریکہ نے تو ملٹری شاید وہ اس وقت چین اور امریکہ اپنی اپنی گھیڑ گھیڑ رہے ہیں اور شاید امریکہ نے پہلی دفعہ ایک ایسی حکومت جو ملٹنٹس کی حکومت ہے اس کو وہ جناب قبول بھی کہ ایک طرح سے کر رہے ہیں اور ان کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں ان کی سٹیٹمنٹس بھی دیتے ہیں تو اس پر غور کر لیں کہ یہ کن کے کہنے کے اپریشن ہو رہا ہے یہ اپریشن پاکستان کی ضرورت ہے یا نہیں اس پر ان کو غور کرنا چاہیے تو برحل وہ کہتے ہیں کہ جی کہ مذاکرات ہی مسائل کا حل ہیں جنگیں کبھی مسائل کا حل نہیں ہو سکتی طالبان سے مذاکرات کیے جائیں پائی جن یہ مذاکرات دوہا مذاکرات کے بعد ہی یہ حکومت بنی تھی اور اس حکومت نے یعنی کہ افغان حکومت نے دوہا مذاکرات میں یہ طے کیا تھا کہ وہ اپنی سرزمین کسی بھی ملک اور خصوصاً پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے اب وہ کہتے ہیں یہ ہمارے مامان ہیں ہم ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے آپ ان کے ساتھ مذاکرات کرو تو انجیرنیو رحمان صاحب چونکہ جماعت سلامی کے امیر ہیں اور جماعت سلامی کا جو ہے وہ تشخص اور ان کا ان کی پوری تاریخ جو ہے وہ اسی طرف ہوتی ہے جس طرف وہ ہوتے ہیں تو میں اس پر اس سے زیادہ بات کروں گا تو ذرا مسئلہ ہو جائے گا تو یہ کل کی خبریں تھی آج کی خبر فل کوٹ مخصوص نشستوں پر جو ہے وہ دیکھیں آج فیصلہ ہو پاتا ہے کہ نہیں ہو پاتا ہم تو ہر دفعہ ہی سوچتے ہیں کہ ہو جائے گا فیصلہ تھوڑی دیر میں شکل شروع ہو جائے گا شکل سے مراد یہ ہے کہ آپ کے ٹی وی چینلز کے اوپر جو ہے وہ رونک لگ جائے گی تو دیکھیں کیا فیصلہ ہوتا ہے یہ پاکستان کی تاریخ تاریخ نہیں کہنا یہ سیاست تاریخ تو آنے والے دنوں کی ہوتی سیاست کے اوپر بڑا اس فیصلے کا بڑا اثر پڑے گا دیکھیں کیا ہوتا فیلمہ کتنی بہت بہت شکریہ موسیقی